وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِيهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ درس السادس یعنی چھتھا سبق اس میں اشارہ جو لکھوایا گیا ہے اسماء اشارات حازہ حازہی حازامی حاتانی حاولائی اولائی کا یہ ہو گیا اس میں اشارہ قریب کے لئے اور اس میں اشارہ بعید یعنی دور کے لئے جیسے دس دائیٹ دس دوز ہے تو ایسے ہی دس کے طور پر حازہ حازی ہی اور دور کے لئے دائیٹ اسے استعمال کرتے ہم تو ایسے ہی عربی میں زالکہ استعمال کرتے ہیں لیکن انگلیس میں دائیٹ دونوں کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں زالکہ مذکر کے لئے اور تلکہ مونس کے لئے تو ابھی یہ جو چیپٹر ہے یہ اس میں اشارہ قریب یعنی حاضحی کے لئے ہے واحد مونس کے لئے کہتے ہیں حاضب نو حامدن یہ حامد کا بیٹا ہے حاضب نو حامدن یہ حامد کا بیٹا ہے پڑھیں ایک کر کے حاضب نو حاضحی دن تو یاسر ترجمہ وہ حامد کا بیٹا ہے یہ ہے یاسر کی بیٹی ہے دونوں میں ترجمہ یہ کہو گا کیونکہ حاضح اور حاضحی یہ اس میں اشارہ قریب کے لئے ہے دس کے معنی میں تو حاضح اور حاضحی یہ دونوں دس کے معنی میں ہے یعنی قریب کے لئے تو حاضب نو حامدن وحاضحی بنتو یاسر یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی لڑکی ہے اب یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ابن چونکہ مذکر ہے لڑکا ابن مذکر ہے بیٹا تو مذکر کے لئے حاضح استعمال کیے اور بنت چونکہ مونس ہے تو اس کے لئے حاضح استعمال کیے ابن حامدن جالی سن ابن حامدن جالی سن حامد کا بیٹا اور یاسر کی لڑکی کھڑی ہے اب یہاں پر غور کرنے کی جو چیز ہے جتنے جو بھی قواعد بتائے گئے ہیں ان قواعد کو اگر ہم ریپیٹ کریں گے تو بہت سارے قواعدی ہاں پر ہم ہمارے لئے غور کرنے کی جگہ ہے ایک تو ابن ابنو یہ خفیف کیوں ہو گیا خفیف کیوں ہو گیا تو تخفیف کے جو مواقع بتائے گئے ہیں کہ کوئی اسم خفیف کب ہوتا ہے اس میں سے بتائے گیا ہے کہ علیف لام آ گیا تو خفیف ہوتا ہے مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو وہ خفیف ہوتا ہے خفیف سمجھ رہے نا نون کی آواز کا نہ آنا یہ خفیف ہوتا ہے نون کی آواز آ رہی ہے تو وہ سقیل منا گیا ہے نون کی آواز نہ آ رہی ہے تو وہ خفیف منا گیا ہے تو خفیف کب ہوگا چار پانچ صورتیں میں نے بتایا ہے لکھوایا ہے مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے علیف لام داخل ہو جائے تو وہ خفیف ہو جاتا ہے جیس سے قلمون ہے علیف لام داخل کر دیا ہم نے تو ہو گیا القلمون نون کی آواز غائب ہو گئی نمبر دو میں بتایا ہے کہ مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف جب مضاف ہو تو خفیف ہوگا اب یہاں پر یہ ابنوں یہ مضاف ہے تو خفیف ہو گیا ابنوں مضاف اور حامدن مضاف علی حامدن مضاف علی ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اب مضاف مضاف علی سمی کر دیا بن گیا مبتدہ ابنوں کی کی مذکر ہے اس لئے جا لی سن یہ مذکر لائے گیا اس کے آگے والے میں بنتن یہ مونس ہے بنت یا سرن میں جو بنت ہے یہ مونس ہے تو واقفن کے بجائے واقفتن لے کر کیا ہے گویا مبتدہ اگر مذکر تو خبر بھی مذکر مبتدہ اگر مونس تو خبر بھی مونس اب اس کے بعد ہے من حاضی یہ کون ہے جواب دیا گیا حاضی اخت المحندسی یہ ہے انجینئر کی بہن ہے اخت اخت چونکہ مونس اس لئے حاضی کا استعمال کیا گیا اہیہ آئیزن محندسیتن اہیہ آئیزن یعنی آلسو بھی اہیہ آئیزن محندسیتن کیا وہ بھی انجینئر ہے کہا گیا اللہ ہیہ تبیبتن نہیں وہ ڈاکٹر ہے اب یہاں پر اگر ہمیں غور کرنا ہے تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہیہ لے کر کیا ہے کس کے لئے اخت کی لئے اخت مونس ہے تو جو زمیریں ہیں ان زمیروں میں سے ہیہ لے کر کیا ہے اور ہیہ چونکہ واحد مونس ہے اس لئے محندستن لے کر کیا ہے مونس ورنہ ہوا رہتا اگر ہیہ کی جگہ پر ہوا رہتا واحد مذکر تو اس کو ہم محندسن لے کر کیا تھے لا ہیہ تبیبتن ٹھیک ہوئی سی یہاں پر بھی ہے ہیہ چونکہ واحد مونس واحد مونس اس لئے تبیبتن مونس لے کر جائے اگر ہیہ کے بدلے میں ہوا رہتا جیسے ہی اور شی ہے ہی اور شی ہی واحد مذکر کیلئے اور شی واحد مونس کیلئے تو ایسے ہوا یہ واحد مذکر کیلئے اور ہیہ واحد مونس کیلئے تو چونکہ ہیہ آیا ہے اس لئے تبیبتن لے کر جائے سیارت من حاضی کس کی گاڑی یہ ہے یہ کس کی گاڑی ہے چونکہ سیارت من حاضی اس لئے حاضی لے کر کیا ہے اگر ہمیں کہنا ہو کس کا قلم ہے یہ تم کیا بولیں گے کس کا قلم قلم من حاضی جی قلم من حاضی چونکہ کلم مذکر ہے تو ہم حاضی لے کر کیا ہیں گے اسی طرح سے اگر قلم تصنیہ ہو جائے دو ہو جائے تو حاضی کو ہم حاضی آنے کر دیں گے تو کیا کریں گے ہم کس کے ہیں یہ دونوں قلم کس کے ہیں یہ دونوں قلم کیا بنائیں گے ہم جیسے ہم نے کہا سیارت من حاضی کس کی گاڑی یہ ہے کس کی گاڑی یہ ہے تو ہم نے کہا سیارت من حاضی سیارت واحد ہے مونس ہے تو ہم لے کر کیا ہے حاضی مونس سیارت چونکہ واحد ہے تو ہم لے کر کیا ہے حاضی اب اگر سیارتوں کے بجائے سیارت آنے ہوتا تو ہم حاضی کو ہاتھ آنے لے کر کیا ہاتے تو ایسے کلم اللہ بتائیے کس کے ہیں یہ دونوں کلم کلمانے کلمانے من ہازانے ہازانے نا ہازانے ابھی بھی تھوڑی سی والتی ہے تھوڑی سی والتی ہے تھوڑی سی ہے مگر بڑی ہے نہیں اتنا صحیح ہے کلم مذکر ہازانے مذکر کلم تسنیہ ہازانے تسنیہ اتنا صحیح ہے تھوڑی سی والتی ہے کس کے ہیں یہ دونوں ہیں کس کے کلم سیارتو من کس کی گاڑی ہے نا کس کے کلم کس کا کلم کلم من کس کے کلم ابھی بتانا ہے گھرٹی وہیں ہے لوگوں نے بتایا ہے کلمانے من ہازانے تو میں نے کہا اس میں ایک گھرٹی ہے بھی وہ گھرٹی کو باہر لانا ہے واضح کرنا ہے کلمانے کلمانے صحیح ہے ہوا کلمانے وہی تسنیہ ہے کلمانے من اچھا کلمانے کیونکہ مضاف مضافلہ ہاں پہ نا ہاں مضاف مضافلہ کلمانے اور من یہ مضاف مضافلہ ہے جی لگر ایسا ہوتا کہ کلم ہے نا تو یہ مضاف بن رہا ہے کلمانے مضاف ہے اور من مضافلہ ہے تو اتنا تو صحیح ہے کلمانے ابھی میں نے بتایا اوپر ابن حامدن نہیں وہ بھی نہیں صحیح ہے غرطی وہی ایکی ہے دونوں میں ایک ہی غرطی ہے چلیے میں بتاتا ہوں ابھی یہاں میں نے بتایا کہ خفیف تخفیف کے مواقع کوئی اسم کب کب خفیف ہوتا ہے تو خفیف کو بتا تو سمجھ رہے نا نون کی آواز جس اسم سے نہ آئے سمجھ جاؤ کہ وہ خفیف ہے خفیف کے معنی حلقہ اور سقیل کے معنی بوجھل بھاری نون کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ جو وہ سقیل ہے تو کہتے ہیں کوئی بھی اسم کب کب خفیف ہوتا ہے یہ میں نے چار پانچ مواقع لکھوائے تھے معرب بالحرکت یعنی ایسا اسم جس پر حرکتی اعراب آتا ہو حرکتی اعراب والا اسم اس پر اگر علی فرام داخل ہو جائے تو وہ اسم خفیف ہو جاتا ہے ایسا اسم جس پر حرکتی اعراب آتا ہو اور وہ اسم اس پر علی فرام داخل ہو جائے تو وہ خفیف ہو جاتا ہے جیسے اس پر اعراب کونسا ہے حرکتی اعراب ہے نون کی آواز آ رہی ہے علی فرام داخل کر دیا ہم نے تو ہو گیا نون کی آواز غائب ہو گئی ولدن سے الولدو قلمن سے القلمن نون کی آواز غائب ہو گئی یہ حرکتی اعراب والا اسم ہے کہتے ہیں حرکتی اعراب والا اسم ہو اس پر علی فرام داخل کر دو تو وہ اسم خفیف ہو جاتا ہے ایک صورت یہ ہو گئی حرکتی اعراب والا اسم ہو یا حرفی اعراب والا اسم ہو اگر مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا یعنی ایسا اسم چاہے اس پر حرکتی اعراب آتا ہو یا حرفی اعراب آتا ہو اس کو مضاف بنائیں گے تو خفیف ہوگا ایک موقع یہ تھا بتانے کا دوسرا موقع تھا جب مورکب اضافی پڑھا رہا تھا وہاں پر بھی بتایا تھا کہ مضاف خفیف ہوتا ہے اس پر افلام داخل نہیں ہوتا مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس سب اس میں بتایا گیا تھا مضاف مضافلے کے ترقیب میں مضاف مضافلے کی بحث میں جب مرکب اضافی کے بحث تھی تو ہاں بتایا گیا تھا موصور صفت کی بحث بتایا گئی تھی کہ دونوں میں مطابقات چاہیے مرکب اضافی میں بتایا گیا تھا کہ مضاف خفیف ہوتا ہے مضاف پر تینوں اراب آتا ہے مضافیلے خفیب بھی ہو سکتا ہے سقیل بھی ہو سکتا ہے اور مضافیلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یہ سب بتایا گیا تھا یاد آ رہے گی نہیں تو اب یہی سے اپنی غلطی ہم دور سکتے ہیں بتایا گیا ہے کہ مضاف خفیف ہوتا ہے اور خفیف کب ہوگا جب نون کی آواز نہ آئے تو ہم نے کہا قلمانی نون کی آواز آگئی ابھی خفیب نہیں ہوا یہ یا سقیل ہو گیا ہم نے کہا قلمان نون گرہ دیا ہم نے خفیف ہو گیا نون کی آواز نہ آئے تو خفیف ہو گیا قلمان ہم نے کہا قلمان من اس بات کہیں گے حازانی قلمان من حازانی نون گرہ دیں گے صرف صرف نون گرہ دیں گے وہ بھی صحیح تھا بس وہی گرہ دی ایک ہی گرہ دی تھی نون گرہ نا تھا سیارتہ من ہاتانی سیارتہ من ہاتانی جے تو دو صورت میں نے بتائی اب یادے کے طور پر وہ بھی بتا دیتا ہوں مورب بل حرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو خفیف ہوتا ہے مورب بل حرکت ہو یا مورب بل حرف جب مضاف ہو تو خفیف ہوتا ہے نمبر تین جب یہ کہنا ہوگی فلاں فلاں کا بیٹا ہے اس طرح کی تکڑے میں ابن یا بند سے پہلے والا جو اس میں رہتا ہے علم وہ خفیف ہوتا ہے جیسے زیدو بنو خالدن ہے نا زید خالد کا بیٹا زید کہتے ہیں فلاں بن فلاں ایسے ہم بلتے ہیں فلاں بن فلاں تو بند سے اور بند سے پہلے والا جو علم ہے وہ خفیف ہوگا تو تین صورتیں ہوگئیں خفیف ہونے کی کسی بھی اسم کے خفیف ہونے کی تین صورتیں ہوگئیں مورب بل حرکت پر لام تعریف آ جائے علم آ جائے مورب بل حرکت ہو یا مورب بل حرف جب مضاف ہو جب ایسی ترکیب ہو جس میں کہا گیا ہو فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی تو یہاں پر ابن یا بند سے پہلے والا جو اسم ہے وہ خفیف ہوگا زید بن خالد تین صورتیں ہوگئیں نمبر چار غیرمصریف ہے تو وہ بھی خفیف ہوگا مبنیات وہ بھی خفیف ہوں گے ایسے اسماء چوتہ کیا بتاتا آپ نے غیرمصریف وہ نہیں پڑھا ہوں وہ لمبی جوڑی بحث وہ چھوڑتے گیا بھی ہاں وہ نہیں بتا تھا اپنے کو جو بار بار کام میں آنے والے ہیں یہ دو ہیں خاص طور سے دو پہلا دوسرا اور کبھی کبھی تسرا بھی اور افلام داخل ہو گیا تو سمجھا وہ خفیف ہو گیا مضاف بن گیا تو خفیف ہو گیا اور اگر کبھی کبھی ابنوالہ بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی جن میں رکھے ہیں غیرمصریف وہ کبھی کبھی آتا ہے استعمال میں اور اس کی چپٹر اس کے بحث بھی نہیں ہم لوگ پڑھیں ابھی اور تو اس کی لمبی بحث ہے تو سمجھائیں گے تو اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہم نے کہا سیارت من حاضی ہی تو میں نے پوچھا تھا کس کے قلم دونوں ہیں یہ تو کیا ہو گیا قلمہ من حاضی قلمہ من حاضی چلیں حاضی ہی سیارت المدیری سیارت المدیری سیارت خفیف ہے کیا وجہ ہے سیارت المدیری یہ پرنسپل کی گاڑی ہے مدیر کی گاڑی ہے سیارتوں کیا ہے مضاف سیارتوں مضاف ہے اس لئے وہ خفیف ہے اور المدیری مضافیلے ہے اس لئے یہ مجرور ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی مکواتن یہ ہے آئرین پریس ہے لی من حاضی لی من حاضی کس کے لئے یہ ہے لی من کس کے لئے کہا گیا حاضی ہی لی خالد یہ خالد کے لئے ہے ادراجتو انس ان حاضی ہی کیا انس کی سائیکل ہے یہ کہا لا حاضی ہی دراجتو امارن نہیں یہ امار کی سائیکل ہے حاضی جدیدتن حاضی جدیدتن یہ نئی ہے یہ نئی ہے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا اب جملہ اسمیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں ایک جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ ہو گیا مرتضہ جو کچھ خبر دی جائے وہ خبر حاضی ہی مرتضہ ہے جدیدتن جدیدتن یہ خبر ہے اب مرتضہ کیسا ہونا چاہیے خبر کیسی ہونی چاہیے کیا وہ چیزیں اس کے اندر پائی آتی ہیں مرتضہ اور خبر کیسا ہونا چاہیے کہا گیا تھا کہ مرتضہ مارفہ ہوتا ہے تو حاضی ہی مارفہ ہے کی نکرا حاضی کیا ہے مارفہ کی قسموں میں سے ہے یہ مارفہ ہے اور جدیدتن یہ نکرا ہے کہا گیا ہے کہ مرتضہ اور خبر میں مطابقت بھی ہوتی ہے کنجزوں میں مونس ہونے میں حاضی مونس تو جدیدتن مونس دونوں حالت رفمے بھی ہیں گویا کی مرتضہ خبر بننے کے اہل ہیں ودراجتو انس قدیمتن انس کی سائیکل پرانی ہے حاضی ساتو علی یہ علی کی ہڑی ہے ہیا جمیلتن جدہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ بھی جملے اسمیہ ہے جملے اسمیہ ہے جملے اسمیہ ہے فیل تو آیا ہی نہیں ہے جی جمیرتن کے معنی خوبصورت جدہ یعنی بہت بہت خوبصورت حاضی مل اقتن یہ چمٹا ہے وحاضی قدرن اور یہ کڑھائی ہے چمچ کڑھائی میں ہے ہانڈی میں ہے یہ کسان کی گائے ہے کسان فاللہ معنی کسان کسان کفار 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 فاللہ معنی کسان یہ ناک ہے اور یہ موہ ہے یہ اتنا یہ اتنا موہ ہو گیا یہ اتنا چہرہ ہو گیا ایک ماؤت اس موہ بولتے ہیں ماؤت پورا فیس ہو گیا تو ایسی یہاں پر ہی الواجب کی معنی چہرہ تو چہرہ میں پورا شامی ہو گیا موہ کہیں گے تو اتنے تو موہ ہے دو جملے ہیں اس کے بعد پھر ایکسرسائز یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے تو یہاں پہ دونوں موہنے سے استعمال کر دی ہازہی ہازہی مونس ہے نا تو ہازہی استعمال کرنا صحیح تھا کی ہازہ 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 کیا ہے جسم کی آزہ جو مونس تو پتہ چلا کہ ہازہی مونس ہے اور آئین بھی مونس ہے اس لئے ہازہی لے کر کیا ہازہی یادن وہ ہازہی ریجلن یہ ہاتھ ہے اور یہ پیر ہے تو سبق تو ہو گیا اس کے بعد پڑھو اور لکھو تو پڑھئیے ترجمہ کیجئے ایک کر پڑھئیے ہازہی نیت پہنے نہیں ہوئی ہازہی پڑھنا ہے ہازہی صحفہ نمبر ہازہی ہازہی سور ہے ہازہی مسجد وہ دیکھ ہازہ مسجد وہ ہازہی مدرسہ ہے یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے من ہازہی ہی یہ کمی ہے وہ جو سوئے تھے نا اس کے بدل میں چلیے من ہازہی 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 اختن صحیح ہے اختن اختن نہیں اختن ہازہی اختن اس کے بعد اباسین اباسین مجلور کیوں ہوا اباسین مجلور مجلور کی پہچان جو ہے وہ سب سے آزام ہے اس کے پہلے حرف اجار ہونا چاہیے پری پوزشن یا تو اس کے پہلے مضاف ہونا چاہیے اگر اسم سے پہلے حرف اجار ہے یا اس کے پہلے مضاف ہے تو وہ اسم مجلور ہے اب ایک کو آپ مجلور کہہ رہے ہیں تو پہلے والا کیا ہے وہ دیکھ نا چاہیے آپ جب کہہ رہے ہیں اب سن سن مجلور اس کا مطلب کی پہلے والا یا تو حرف جر ہوگا یا تو مضاف ہوگا تو ہم غور کرتے ہیں کہ اخت حرف جر میں سے ہے تو پورا ہم پڑھ لئے باؤ تاؤ کاف لام پورا تو اخت نہیں آیا تو اب جب اخت نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ مضاف ہوگا جی اخت اور جب مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا اخت ہے دجاج مرگی جی ہمزہ نہیں پڑھیں گے حازب نل مدیری مددسی مددسی جی یہ پرنسپل کا لڑکا ہے اور یہ ٹیچر کی بیٹی ولد کے معنی ہوتے ہیں لڑکا ولدون کے معنی لڑکا بوائی کے معنی لڑکا اور سن کے معنی بیٹا ہے نا تھوڑا فر نہیں نہیں فرق بوائی کے معنی لڑکا اور سن کے معنی بیٹا آئیسی ہی یہ ولدون کے معنی لڑکا اور ابنون کے معنی بیٹا چھوٹی نہیں ہوتی بیٹا 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 ایسے عام تر لڑکا ہے تو جیسے عمرات لوڑکا بیٹا فریس صلی اللہ جاتی فی ار فیجر داخل ہے نا ہم ہم کہاں کہاں ہے ہنڈی گوشت کی ہنڈی کہاں ہے یہ 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 فریزر میں ہے جی آگا بابل وحادی ہی نافیدہ یہ دروازہ ہے اور وہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے اب کہتے ہیں اس کے بعد والی تمرین میں ایک مثال دے دیا ماں حازہ یہ سوال بنائیں اور خود ہی جواب دے دیں ہاں نا بلکی جواب ہی دیں تو تو کیاں ماں حازہ ہاں 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 اس کے بعد ہاں 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 ہاتھ 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 ہ اس کے بعد ہوا دوسری لوگ ادھا سے بھی شبہ آج ہمارے شبہ جو رہی گیا ہے مکو واتن سے پیچے سی آپ رہی مکو واتن جہاں جہاں کتنم ہے مروا ہتن کہاں ہے مکو واتن مکو واتن سے پڑی آپ آئرن سی اس کے بعد مفتاح مفتاح ہم نے ایک چھوڑ گیا یہ چلے کہہ رہے ہیں کہ اقرأ المثال مثال کو پڑھو اس کے بعد صفحہ نمبر سہنتیس پہ ہے مثال کو پڑھو وَقَوِّن جُمُلَن آر جملے بناو علا غیرہ رہی اسی کی مثال پر جملے کو پڑھیں اور جو جملے آپ پڑھیں گے مثالوں میں ٹھیک ویسے ہی آپ اپنی جملے خود کے بنائیں ایک کر کے بتا دیا ہے محمد طالب محمد اسٹڈوڈنٹ ہے اس کے ٹھیک آگے بتا دیا گیا آمینہ تو طالبت آمینہ طالبہ ہے یہ ایک مثال دے دی گئی ہے اب آگے نچہ آپ کو بنانا ہے حامد طبیب حامد ڈاکٹر ہے اب فاطمہ آگے ہے فاطمہ تو طبیبت ہوا مسلم اسٹڈوڈنٹ ہے الباب مغلق ان نافذتو ان نافذتو جی مغلق کا اپوزیت ابوزیت نہیں ابوزیت نہیں ابوزیت نہیں چلی تو سب ہی بتایا کیا کہہ رہے آپ اننافظہ پورا پڑھشیز جوابی آپ کہہ رہے تھے اننافظہ تی اننافظہ تی مغلقہ تی جمعہ صحیح ہے جمعہ صحیح ہے اسم کی پیدائیس ہارا طرف میں ہے اس لئے میں نے خاص طرح سے پوچھ لیا پھر سے کیا ہے تو اسم کی پیدائیس ہارا طرف میں ہے جب تک کوئی وجہ نہ آئے اسم کسی دوسرے حالت میں نہیں آتا تو اب اسم ہم کہیں گے القلم کے معنی قلم کچھ وجہ آئی اوبجیٹ بنانا ہوا تو القلمہ بن جائے گا مجرور کرنا ہوا تو بار فجار آ گیا تو ہم نے مجرور کر دیا بغیر کسی وجہ کے اس مجرور نہیں ہوتا منصوب نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ کہ اس کو بنانا ہے مفتدار خبر مفتدار خبر میں ہم نے پڑھا ہے کہ دونوں حالتے رف میں ہوتے ہیں اننافذہ تو رہے گا اور مغلقہ تن رہے گا آپ سمجھے نا اپنے کارتی اننافذہ تے آپ نے جو کہا مجرور تو مجرور کی پہجان سب سے آسان بواستہ ہے حرف جار یا مضافلے اس کے پہلے حرف جار آئے یا اس کے پہلے مضاف ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے تو نہ حرف جار ہے کہ مجرور کر دیں نہ اس کے پہلے مضاف ہے کہ اس کو مجرور کریں تو اننافذہ تے کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کسی بھی اسم کو مجرور کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں یا تو اس کے پہلے حرف جار آئے پری پوزیشن یا تو اس کے پہلے کوئی اسم ہو جو مضاف بنے تو نہ حرفجر ہے نہ مضاف ہے تو مجرور کرنے کی دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے اس لئے اس کو مجرور نہیں کریں گے اَنَّا فِذَتُو مُغْلَقَتُن آگے اَلْبِنْدِلُ وَاسِخُن وَاسِخُن ہاں اَلْبِنْدِلُ وَاسِخَتُن چلی اَشْایُو حَارُن چائے گرم ہے اَشْایُو حَارُن چائے گرم ہے القہوة القہوة قہوة حارت القہوة حارت المسجد بعید مسجد دور ہے المدرسة بعیدت الطالب مریض الطالبت مریضت 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 تُن ٹھیک ہے الْحِسَانُ سَرِعُن گھوڑا تیز رفتار ہے السیارت سریعت جی القمر جمیل القمر جمیل چاند خوبصورت ہے الشمس جمیلت جمیلت سمجھ کیا رہے گا جمیلت جمیلت کیوں رہے گا اگر جمیلت کر دیں تو سمجھ کیا ہے مونس الْعَبُو جَالِسُن الْعَبُو کے معنی اببُ جالِسُن بیٹھے ہیں الْعَبُو جَالِسُن اببُ بیٹھے ہیں الْعَبُو الْعَبُو جی کیا باتا ہے ہاں بتائی جو بھی بتائی جب باتا ہے جب باتا ہے اجلس 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 کیا مانا رہے گا آپ کا مراد آپ کے آپ کے اس سے بیٹھ گئے الْعَبُو اجلس امی بیٹھ گئے یہ مراد ہے نا تو بیٹھ گئے یہ لانا چاہیں گے اگر تو جالی ستون لے کر کہنا ہوگا اگر ماضی لانا چاہتے ہیں آپ تو جالا ست کہنا ہوگا جالا ست ماضی جالا سا واحد مذکر غائب جالا ست واحد منس غائب اور الْعُمُو اجلس جو آپ نے کہا وہ صحیح نہیں ہوگا اس لئے صحیح نہیں ہوگا کہ ما تو بیٹھ جا یہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن اجلس واحد مذکر حاضر ہے عمر کا سیگا ہے مگر واحد مذکر حاضر ہے اور اجلس یہ واحد منس حاضر ہے وہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے عمر کا سیگا بھی نہیں پڑھا آپ کہتنے کہ صحیح الجمل آتی 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 آنے والے جملوں کو درست کیجئے تو پیسے سے شروع کرنے حقیبتو من یہ جملہ ہے اس جملے کو درست کرنا تھا کیا بنے گا حقیبتو من حاضی یہ کس کا بیغ ہے آگے ہے جملے کو صحیح کرنا ہے مفتو ہتون لوگ کہہ رہے ہیں اس لئے وہی بنے گا اور مفتو ہون لکھا ہوا ہے اس کو مان لیتے ہیں محنس تو مفتو ہتون رہے گا ناکی مفتو ہون ہزا سیارت تبی ہزا سیارت تبی بی ہز ہز سیارت تبی بی ہز 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 سیارت ہز سے بتائیں آپ بتائیں ہز 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 مفتو سیارت یہ جملہ صحیح لگتا ہے صحیح لگ رہا ہے رہا ہے سیارت ہے صحیح ہز 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 سیارت یہ جملہ تقریب صحیح لگتا ہے صحیح نہیں صحیح نیس صحیح 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 کیا ہوگا چاہ تو مولن سی نا چاہ بی تول مولن سی نا جو زق رہا ہم بولتے ہیں کہ تالے کی چاہ بھی کہاں ہے تالے کی چاہ بھی کہاں ہے بولتے نا تو گویا چاہ بھی مونس ہے نا تو اس لحاظ سے یہ حاضی تو صحیح ہے چاہ بھی چاہ بھی اردو میں مونس ہے لیکن عربی میں مفتاح اس کا لفظ اس کے لئے آتا ہے مفتاح جو کی مذکر ہے ہاں تو حاضہ مفتاح اس سیارتی ہم بولتے ہیں لومڑی ہے نا لومڑی بولتے ہیں تو لومڑی اردو میں مونس ہے اور عربی میں مذکر ہے ہم بولتے ہیں کھڑکی کھڑکی مونس اردو میں اس کے لئے جو عربی آتی ہے اشباق وہ مذکر ہے تو ہر ایک کا اپنے اپنی زبان کا اعتبار تو حاضر مفتاح سیارتی روشندان ایک کھڑکی ہے ایک روشندان ہے نا یہ کھڑکی کے اوپر جو ہاں جیسا بھی رہے گول رہے سکوائر رہے جیسا بھی رہے یہ کھڑکی ہے اور کھڑکی کے اوپر جو جب محجید میں دیکھ رہے نا لیچے کھڑکی ہے اور اوپر یعنی اتنی ہائٹ میں اور اتنی لنبائی میں جو ہے اس کو روشندان بولیں گے اوپر روشنی کے لئے جو اگر آتے ہیں اس کو روشندان بولتے ہیں روشندان जی ڈی انا فیضہ औور शوبाक 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 शीन बा अ मने मता नहीं तकारीब नहीं हुई है एक रोशान दान है और एक खिरकी है ना फितन के माहने है रोशंदान जीसे उपर بہتے ہیں کھڑکی سے اوپر ہاں جی اینل بقردو گائے کہاں ہے ہوا فی شارعی وہ ہاں صحیح کی جلت ہے جلت ہے کیا سے ہوگا ہیا فی شارعی وہ سڑک پر ہے روڈ پر ہے اس کے بعد ہے اکرا وقتب ما زبطی اواخر کلمات پڑھو اور لکھو کلمات کے آخر میں اعراب لگانے کے ساتھ پڑھو لکھو اور کلمات کے آخر میں اعراب بھی لگاؤ تو یہاں سے پڑھیں ہاظا سے ہاظا پھر سے پڑھو ہاظا نہیں صحیح نہیں ہے ہاظا لی محمد لی محمد و ذالکا لی حامد لام کے منہ لیے فور اس کے بعد لی من حاضی ہی حاضی لی آسر لی من حاضی ہی حاضی لی آسر لام معنی لیے یہ کس کے لیے ہے کہا گیا حاضی لی آسر ی آسر کے لیے اس کے بعد والا آپ پڑھیں مغلہ الحمد للہ اس کے بعد لی اللہ المشرق والمغرب جے لی اللہ المشرق والمغرب اب الکلمات الجديدتو لی اللہ رکنا ہوتا ہے تو کوئی بھی عراب رہے وہاں رکتے ہیں رکنا ہوتا ہے تو وہاں سکتا آتا ہے مشرق کہہ دیا بھی صحیح لیکن اگر قاب پر عراب دے رہا ہے تو مشرق کو ہی پڑھیں گے ترجمہ کون پوچھ رہا دیا کس کا مشرق مغریب سب اللہ کے لیے اللہ ہی کے لیے اللہ کو پہلے کر دیا تو اس میں وہی مفہوم نکلے گا اللہ ہی کے لیے اب کہتے ہیں کہ نئے کلمات جو آئے ہوئے ہیں المکواتو یعنی پریس عبد الراجتو یعنی سائیکل القدرو یعنی ہانڈی الملکتو کی معنی چمچ البقرتو یعنی گائے الفاللہو یعنی کسان الانفو یعنی ناک الفمو یعنی مو الانزنو یعنی کان الیدو ہاتھ الرجلو پیر الشعیو چائے الامو ما السلاجتو جی القہوة تو قہوة قافی جی سریعن تیز سریعن کے معنی تیز تیز رفتار جی تیز رفتار النافضتو کے معنی روشن نام جدن کے معنی بہت کچھ پوچھنا ہو تو کچھ پوچھنا ہے تو بہت کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں موسیقی 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 جو قسمیں بتایا تھا ان قسموں میں سے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک مونس قیاسی ہوتا ہے جس کو ہم قیاس کرتے ہیں پرختے ہیں اور ایک مونس سمائی ہوتا ہے جو بغیر کسی قاعدہ قانون کیاتا ہے ہے نا قیاسی بتایا تھا ایک قیاسی میں بتا دیا گیا تھا کہ عورتوں کے نام اب گویا عورتوں کے نام ہوں تو اس کو ہم مونس مانیں گے وہ چاہے کچھ دیکھے چاہے نہ دیکھے ایک تو لفظی ہے ایک مانوی ہے لفظی آخر میں گولتا ہو آخر میں علی مقصورہ ہو آخر میں علی ممدودہ ہو یہ ہوگا لفظی جس کو ہم لفظاں دیکھ کے سمجھ پا رہے ہیں کی مونس ہے یہ ہوگا لفظی ایک ہوگیا مانوی مانوی معنی کے تبارسی ہے معنی کے تبارسی ہم نے سمجھا کی مونس ہے ایک تو عورتوں کے نام ہے نا اب عورتوں کے نام میں جیسے ہند نام ہے عورتوں کا نام عورتوں میں سکتا ہے ایک عورت کا نام ہند ہے نگولتا ہے نالی مقصورہ ہے نالی ممدودہ ہے ہاں وہ بھی ہوئی سے ہے تو اب عورتوں کے نام ہو گئے وہ مونس ایسے اسم جو عورتوں کے لئے خاص ہوں جیسے علوم یہ عادمی کے لئے خاص نہیں عورت کے لئے خاص ہے یہ بھی مونس ہو گیا عورتوں کے نام عورتوں کے لئے خاص ہوں وہ بھی مونس یہ معنوی بتا رہا ہوں لفظیں تین ہو گیا گولتا ہونا علی مقصورہ ہونا علی ممدودہ ہونا وہ مونس ہو گیا لفظی طور پر معنوی طور پر لوگ اس میں نا مونس کی لفظی اور معنوی لفظی تین ہو گیا معنوی جو عورتوں کے نام ہوں یا ایسے اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں اس کے بعد ملکوں شہروں قبیلوں جماعتوں کے نام ہے نا ملکوں شہروں قبیلوں اور جماعتوں کے نام جسم کے وہ آزا جو دو دو کر کے ہوں اتتا سب ہو گیا اب کہتے ہیں ان سب سے ہٹ کر کے ایک مونس اور بھی ہے جو بغیر قائدے کے ہے وہاں پر کوئی قائدہ نہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں نہ گولتا ہے نہ لیم مقصورہ ہے نہ لیم ممدودہ ہے نہ عورتوں کے نام میں سے ہے نہ عورتوں کے لئے خاص ہے جسم کے آزا میں سے بھی نہیں ہی دو دو ہوں یا ملکوں شہروں قبیلوں جماعتوں کے نام میں بھی نہیں ہے کچھ ہی نہیں کوئی وجہ نہیں ہے اور وجہ ہم باتا بھی نہیں سکتے کچھ وجہ کیوں وہ صرف سننے پر موقع ہے اہلِ عرب سے اہلِ زبان سے اس کو ہم نے مونس استعمال کرتے ہوئے سنا ہے بس اسی بنیاد پر اس کو ہم بھی مونس کہہ رہے ہیں تو یہ اس میں سے ہے یہ اس میں سے وہ میں لکھوائے تھا نا ارزن ارنبون اس بہون افابیرون یہ سب لکھوائے تھا نا اس سے مونس سمائی ہے جسے گول تھا اور علیف مقصورہ اور علیف ممدودہ وہ اس کے ایک انسا کے لئے ہیں علیف مقصورہ یعنی چھوٹی علیف کسرن کے معنی ہوتا ہے کسرن معنی چھوٹا کرنا چھوٹا ہونا کسیر بولتے ہیں شاٹ کو ناٹا وہ علیف جو چھوٹی چھوٹی لکھی جائے جیسے ہم نے کہا سگرا 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 سواد غین را یا اوپر ایک چھوٹی سی علیف علیف ممدودہ علیف ممدودہ اسے سعودہ 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 علیف ممدودہ مددن کے معنی ہوتا ہے کھیچنا مددن کے معنی کھیچنا ممدودن کے معنی کھیچا ہوا اب ممدودہ علیف ممدودہ وہ علیف جو کھیچی ہوئی ہو ہم نے اس کا نام دے دیا علیف ممدودہ علیف مقصودہ جو نام دیا قصرن کے معنی چھوٹا ہونا میں نے بتایا قصیر کہتے ہیں جو ناٹا ہو قصیر اور سغیر دونے میں تھوڑا فرق ہے نا سغیر یہ قبیر کے بل مقابل میں ہے قبیر کے بل مقابل میں سغیر یعنی اپنی عمر کے اعتباس یہ وہ چھوٹا ہے اس کو ہم بولیں گے یہ سغیر ہے اور قصیر بولیں گے جو پشت قد ہو عمر زیادہ ہے عمر کے لحاظ اس کو بڑا ہونا چاہیے تھا تو اس کو ہم قصیر بولیں گے شارٹ بولیں گے سمجھے گے نہیں ایک ہوتا ہے سغیر سغیر چھوٹا بچہ ہے اپنی عمر کے اعتباس چھوٹا ہے چھوٹا بولیں گے اس کو لیکن اس بچے کو قصیر نہیں بولیں گے کہ ناٹا ہے ناٹا نہیں ہے اپنی عمر کے لحاظ سے وہ اس کی ہائٹ ہے عمر بڑھتی جائے گے اس کی ہائٹ بڑھتی جائے گے تو اس کو قصیر نہیں بولیں گے سغیر بولیں گے تو مقصورہ وہ علیف جو چھوٹی کر دی گئی ہو تو اس کو مقصورہ یہاں کے اوپر لکھ دیا مددن کے معنی کھینچنا دراز کرنا بڑھانا ممددن کے معنی بڑھایا ہوا ممددن کھینچی ہوئی بڑھائی ہوئی وہ علیف جو بڑھائی گئی ہو تو ہم نے کہا بھائی زہو تو کھینچ کر کے وہاں تک لائے بھائی زہو سعودہ جلے ممددن بڑھائی زہو